بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہات رہم کرنے والا ہے دیکھتی ہیں آپ کو سنتے گانو لائک اور سبسکرائب کرنے والے تمام دوستوں کا السلام علیکم میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل شفاق ہونڈا ورکشپ اور وی لاگز میں خشام دید کہتا ہوں آج کی ویڈیو میرے ونڈو فائف دوست اور بھائیوں کے لیے جن کے بس ونڈو فائف ہے اور وہ اس کی پک اور پاور سے پریشان ہے اور وہ کلچ پلیٹوں کو بڑھانا چاہتے ہیں جنون پانچ آتی ہیں تو وہ چاہتے ہیں چھے ہو جائیں یا سات ہو جائیں تو آج چھے نہیں سات پلیٹوں کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دوں گا انشاءاللہ اور ساتھ میں بتاؤں گا کہ کون کون سی چیزیں آپ کو چینج کرنی پڑیں گی یا نہیں کرنی پڑیں گی اور انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ اسے اپلائے کریں انجوائے کریں میری ویڈیو کو تو ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں لیٹس موور سب سے پہلے ہم ہم وانڈر فرم کے کلچ باز آپ کو دکھاتے ہیں کلچ ہوزینگ اس میں پانچ پلیٹیں ہوتی ہیں چار پریشی بٹیں ایک دو تین چار پانچ اور چار پریشی بٹیں اور اس میں سپرینگ جو ہوتے ہیں ایک دو تین چار سپرینگ ہوتے ہیں یہ سکی کمپلیٹ ہوزینگ ہے اور جو ہم یہ ہم انسٹرال کرنے لگے یہ ہے سات کلچ پلیٹیں ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات سات کلچ پلٹے اور چھے پریشن پلٹے تو دیفنیلٹی پاور میں فرق تو پڑے گا انکریز ہوگی پاور اور جو اس میں سپرنگ ونٹوائی میں ہے یہ چار بتائیں میں نے آپ کو چار ہوتے ہیں اس میں چھے ہوتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے اب چھے سپرنگ ہیں اور سات کلچ پلٹے اور چھے پریشن پلٹے ہیں جس کی وجہ سے اس کی ہاؤزنگ کی پاور تو بڑھے گی دیفنیلٹی بڑھے گی اور اگر آپ اس کو جینمن میں فٹ کرنا چاہیں تو یہ جینمن کلچ بکسہ ہے بڑی گراری اس کی کلچ ہاؤزنگ کے ساتھ تو یہ اب اس میں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں فرق کیا ہے جو جینمن اور اس میں فٹنگ میں اب جینمن جب آپ کلچ ہاؤزنگ کلچ باز فٹ کریں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اس میں یہ سپیس ہے اب اس کے نیچے ایک واشل آتی ہے یہ واشل یہاں آئے گی جب آپ اسے لوگ کریں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو بٹھا کے دیکھنا ہے کہ اس کی فٹنگ کہاں آ رہی ہے اب یہ اس کی فٹنگ ہے اور یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو کتنا پلے آئے ہیں جب اس کو کلچ کو ہم ورک کریں گے تو یہ ورک کرتی ہے اس طرح اب اس کے اندر جب ہم ساتھ پلیٹوں والا ہاؤزنگ ڈالتے ہیں جینمن کلچ بکسے کے اندر تو یہ دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مکمل کمپلیٹ فٹنگ آ گئی ہے لیکن یہ کمپلیٹ فٹنگ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ کتنا باہر آ گیا ہے اب جب اس نے ورک کرنا تو یہ ورک نہیں کرے گا یہ فس جائے گا اس کی ورکنگ مشکل ہو جائے گی یہ اس کی ورکنگ ہوگی تو یہاں اس کو مشکل آئے گی تو اس لیے ہمیں یہ اس کا کور چینج کرنا پڑے گا ویسے اگر آپ جینمن کلچ ہاؤزنگ یوز کرنا چاہے تو اس کے اندر پر ٹول لگوانا پڑے گا تو بہتر یہ ہی کہ آپ کو کلچ کولا ہی چینج کر دیں یہ سات کلچ پلیٹوں والا کولا لیں یہ اتنا مہنگا نہیں ہے یہ آپ کو کسی بھی رکشے کی دکان سے مل جائے گا اور یہ اس کی کمپنی میں مینشن نظر آ رہی ہوگی آپ کو کسی بھی کمپنی کا مل جائے چلے گا اب اس کے اندر جب آپ یوز کریں گے یہ واشہ رکھ رہی ہے پہلے اس کے بعد آپ نے کلچ ہاؤزنگ لے نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہ واشل کے ساتھ کتنی پلیس میں جگہ ہے اب جب اس کی ورکنگ کریں گے ہم کلچ کی تو یہ اس کی ورکنگ آئے گی یہ جب یہ ورکنگ آئے گی تو یہ کلچ بلکل زبردست طریقے سے کام کرے گا تو اس لئے میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اس کا کولا بھی ضرور چینج کر لی جائے گا کولا چینج کرنے میں کچھ بھی نہیں یہ صرف خرادی کے پاس جائیں گے آپ یہ اس کی چھے ریپٹیں ہوتی ہیں یہ نکال کے اس کے بعد اس نے اس گراری کے ساتھ اٹیچ کر دینا اور دوبارہ یہ پنے لگا دے گا اور آپ کا کلچ ہاؤزنگ بلکل ریڈی ہو جائے گا اب سوال یہ ہے کہ اس سے فرق کتنا پڑے گا اس سے فرق دیفنیٹلی زیادہ پڑے گا کیونکہ اس میں پلیٹیں جو ہیں وہ ہے ساتھ اور جینمن جو آتی ہیں وہ ہیں پانچ اب اس میں پریشر پلیٹیں چار ہوتی ہیں جینمن میں اور اس میں چھے ہیں تو سپرنگوں کا بھی فرق ہے یہاں چھے سپرنگ ہے وانٹ و فیب کے اندر چار سپرنگ ہے تو دیفنیٹلی فرق تو بہت زیادہ پڑے گا اور جب آپ نے کولا اس کے اندر سپرال کروا لینا ہے کلچ ہاؤزنگ آپ نے خرید لینی ہے ساتھ پلیٹو والی تو آپ کو دو چیزیں اور ساتھ خریدنے پڑیں گی ایک بیرنگ جو بیرنگ ہے اس کا وہ سولہ زار تین ہے یہ اب آپ کو شاید نمبر نظر آ رہا ہو کہ نہیں نظر آ رہا ہو اس کا بیرنگ سولہ زار تین ہے اور جو کلچ بکسی کلی ہے یہ بھی آپ کو چینج کرنی پڑے گی کیونکہ اس جو وانٹ و فیب کی کلی یہ اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے ظاہر ہے وانٹ و فیب کے اندر چھے زار ایک یوز ہوتا ہے بیرنگ اور ہم نے جب چھے پلیٹو والا ہاؤزنگ یوز کرنا تو اس کا بیرنگ الگ ہے بڑا سائز ہوتا ہے اس کا سولہ زار تین تو آپ نے اس طرح اس کو بیرنگ کو بٹھا دینا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی واشر لگانی ہے اس کے اندر آپ نے جب اسٹرول کرنا ہے واشر اسٹرول کر کے اس کے بعد آپ نے اس کو بٹھا دینا ہے اب بٹھانے کے بعد یہ اس کی کلی یہاں آگئے بس اور اس کے بعد آپ اس کو پلہ لگائیں آئل ڈالیں سٹارٹ کریں اور مزے لیں اور اگر یہ ویڈیو میری آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں میں شیئر کریں اور اگر کوئی چیز آپ کو سمجھنا ہی ہوتا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں بالکل آپ کی گائیڈ کروں گا اور اگلی ویڈیو کوشش کروں گا ورنڈ ویف کو پر دوبارہ بناوں اور اس میں سپیڈ انکریز کروں گا انشاءاللہ کہ گیر کیسے لمبے کیے جاتے ہیں باہر سے بھی سائٹ سے بھی تو میں ایک دعا پھر رپیڈ کر رہا ہوں کہ آپ کا چینج کیا کرنا ہے کہ اس کا کلچ کور چینج کرنا اس کا جو کلچ کولا ہوتا ہے اس کو چینج کرنا ہے یہ سات کلچ پلیٹوں والا لگانا ہے آپ نے اور دوسرے نمبر پہ جو آپ نے چینج کرنی چیز وہ ہے بائرنگ بائرنگ آپ نے سولہ ہزار تین لے لینا اور ایک یہ کلچ بکسے کی کلی یہ صرف تین چیزیں آپ نے چار چیزیں چینج کرنی ہے ایک دو تین چار یہ چار چیزیں آپ نے چینج کرنی ہے دوبارہ دیکھ لیں سولہ ہزار تین بئرنگ نمبر ٹو کلچ بکسے کی کلی سات کلچ پلیٹوں کی ہاؤزنگ تین نمبر اور چار نمبر پر کلچ کولا صرف یہ چیزیں چینج کرنی اور آپ کی موڈ سیکل انشاءاللہ اس کی پاور انکریز ہو جائے گی اور آپ کو مزا آئے گا اگر یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شفاق گھنڈا ورکشاپ اینڈ وی لاؤگز کو اور اپنا خیار رکھیے گا اپنا گردنوا خیار رکھیے گا دیکھتے رہیں شفاق گھنڈا ورکشاپ اور وی لاؤگز اللہ حافظ